السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا شب برات میں روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کلیر طور پر آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیں گے اسے دھیان سے سن کر سمجھ لیں اور بدعقیدہ وہابیہ دیابنہ جو آپ کے دماغ میں گندی سندھی باتیں پہنچا دیئے ہیں اسے نکالیں اور اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے اس پر آپ قائم رہیں یاد رکھئے کہ ہتمی طور پر قطعی طور پر یقینی طور پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اب ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دلیل دیں کہ روحیں اپنے گھروں پر نہیں آتی ہیں دلیل دیں نئی دلیل ہے تو خاموش رہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں اس کے حوالے سے یقینی اور قطعی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں کیونکہ قرآن و حدیث اس کے حوالے سے ساکت ہیں ہاں صحابہ اکرام اولیاء اکرام سے کچھ باتیں ایسے ملتی ہیں صحابہ کے آثار کچھ ایسے ملتے ہیں کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور ایسال صواب کا وہ مطالبہ کرتی ہیں شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوتی علیہ الرحمت و الرزوان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے مکمل تفسیح کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ روحیں اپنے مرحومین کی روحیں اپنے گھروں پر اپنے وارثوں کے گھروں پر آتی ہیں اور ایسال صواب کا مطالبہ کرتی ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان نے اس کے اوپر مکمل ایک رسالہ لکھا ہے اتیان الارواح کے نام سے کہ جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ روحیں گھروں پر آتی ہیں ایسا آثار سے پتا چلتا ہے اور الحمدللہ اتنی شرح و بست کے ساتھ آلہ حضرت نے لکھی ہے کہ آج تک کوئی خبیص اس کے رد میں کوئی کتاب نہیں لکھ سکا ہے اتنے دلائل کے ساتھ آلہ حضرت نے لکھا ہے اسی کتاب میں آلہ حضرت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اثر ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں انی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اذا کانا یوم عید او یوم جمعت او یوم عاشور و لیلت نصف من شعبان تأتی ارواح الاموات و یقومون على ابواب بیوتهم فیقولون هل من احد يذکرنا هل من احد يترحم علینا هل من احد يذکر غربتنا یہ حضرت ابن عباس سے جو روایت ہوئے فتا و رضیہ جن نمبر نو صفحہ نمبر چھے سو تیرپن پر نقل کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عید کی عید کا دن یا جمعہ کا دن یا آشورے کا دن آتا ہے یا پندرہویں شعبان کا دن آتا ہے تأتی ارواح الاموات تو روحیں مرحومین کی روحیں آتی ہیں على ابواب بیوتهم اپنے گھروں کے دروازے پر فیقولون اور کہتی ہیں حل من احد يذکرنا ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے حل من احد يترحم علینا ہے کوئی جو ہم پر رحم کرے حل من احد يذکر غربتنا ہے کوئی جو ہماری غربت کو یاد کرے اس طرح یعنی اسال سباب کا وہ مطالبہ کرتی ہے تو اس اثر سے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف شب برات میں ہی نہیں آشورہ والے دن جو دس محرم کا دن ہوتا ہے اسی طرح ہر جمعہ کے دن اسی طرح عید کے دن روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اپنے مرحومین کے لیے مرحومین اپنے وارثوں سے اسال سباب کا مطالبہ کرتی ہے حضرت سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی یہ دونوں صحابی رسول ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے انتقال کر جائے گا تو وہ دوسرے کو یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ وہاں کیا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے پوچھا آپس میں ایک دوسرے سے کہ کیا روحیں اور مرحومین کی روحیں اور زندہ انسان ملتے ہیں آپس میں تو ارشاد فرمایا کہتے ہیں کہ ہاں مومنین کی روحیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں کیونکہ مومنین کی روحیں جنت میں رہتی ہیں اور اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں جیسے کہ یہ روایت بحقی شریف میں بھی موجود ہے شعب العیمان میں بھی موجود ہے ابن عساکر نے اسے روایت کیا اور اسی طرح تاریخ مدینہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں دنیا سے جن المؤمنی وجنت الكافر فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يَخْلِ بِهِ يَسْرَحُ حَيْتُ شَاعَ یہ مصنف ابن شہبہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے تو جب مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح آزاد کر دی جاتی ہے وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے تو ان آثار سے صحابے کرام سے یہ جو روایتیں ملتی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومنین کی روحیں گھروں پر آتی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے لہٰذا اب یہ چونکہ صحابے کرام کے آثار ہیں حضور کی قطعی طور پر کوئی حدیث یا آیت ایسی نہیں ملتی ہے قرآن کی جس سے اقتم مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں آتی ہی ہے یا آتی ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے آثار ملتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آتی ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عید کا دن آئے یا جو میں رات چمہ کا دن رہے یا پھر آشورے کا دن یا پندرہویں شابان کا دن یا اسی طرح اور دنوں میں سال بر میں اپنے مرہومین کے لئے مثالیں سواب کریں کیونکہ وہ دوبی کشتی کی طرح ہوتے ہیں دوبتی کشتی کی طرح کہ جترہ جلدی انہیں سہارا مل جائے ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے تو ایسے ہی آپ انتظار نہ کریں کہ یہ یہ دنائے تبہم کریں جب بھی موقع ملے اپنے مرہوم کے لئے اسالیں سواب کر دیا کریں تاکہ ان کے نام پر سواب پہنچ جائے اور انہیں ایک سہارا ملتا رہے عذابات ان کے لئے کم ہو تو امید کرتا ہوں کہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں تک یہ کلی پہنچائیں عقیدیں کو درست کریں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ